موسیقی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلفور حبشہ سے واپس آئے اور غزوہ بدر آپ کی موجودگی میں پیش آیا حضرت جعفر تیار اور ان کے ساتھیوں کی واپسی حبشہ سے بہت دیر میں ہوئی یہ لوگ غزوہ بدر کے بعد واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالی خدمات بھی بہت کی اور بڑی اچھی اچھی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے لئے کھانے کا سامان حاضر کیا جو کئی اونٹوں پر لدہ ہوا تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا اور صحابہ اکرام سے بھی فرمایا کہ حضرت عثمان کے لئے دعا کریں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر سب نے دعا کی اور جب غزوات کا سسلہ شروع ہوا تو بدر سے لے کر تبوک تک تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے غزوہ بدر میں شمولیت جب غزوہ بدر پیش آیا تو حضرت رقیہ بیمار پڑھ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اے عثمان تم رقیہ کی اتماعہ داری کرو تم کو شریک شریک بدر کا سواب ملے گا چنانچہ آپ اس غزوہ میں نہ گئے اور اتماعہ داری میں مشغول رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بدریوں میں شامل فرمایا اور مالی غنیمت میں بھی حصہ دیا غزوہ اہد میں شمولیت غزوہ اہد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں اجمعین میں ایک عجیب سی بیچینی سی پھیل گئی اور اس پریشانے اور اس بدحواسی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں میدان جنگ سے ہٹ گئے تھے بعض روایات میں ہٹ جانے والوں میں حضرت عثمان کا نام بھی شمار کیا جاتا ہے اگرچہ ان ہٹ جانے والوں کی کوئی ملامت نہیں اول لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر سے سراسیمہ ہو کر ہٹے تھے دوم اس کے لئے ان ہٹ جانے والوں کے لئے متعلق صاف طور پر قرآن کریم میں والد ہوا ہے مانے تحقیق کے اللہ رب العزت نے ان سب کو معاف کر دیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان جیسے جلل القدر صحابی کے متعلق اس قابل اعتراض کا ثبوت کسی معمولی روایت جو اقبار حدیث کی حیثیت رکھتی ہو ہرگز نہیں ہو سکتا لہذا حضرت عثمان کا میدان اہد سے ہر جانا قابل تسلیم نہیں ہدابیہ میں شمولیت ہدابیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے جانب سے منصب سفارت پر مقرر کر کے مکہ بھیجا کفال مکہ نے ان کو قید کر لیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا اور انتقام کے لئے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے موت کی بیعت لی اسی حسنا میں خبر ملی کہ حضرت عثمان زندہ ہیں یہ خبر سن کر آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ بیعت حضرت عثمان کی جانب سے ہے اسی بیعت کا نام بیعت رزوان ہے اللہ رب العزت نے اس بیعت کے کرنے والوں کو حق پر فرمایا اور فرمایا کہ ہم ان سے راضی ہو گئے اور اس بیعت میں حضرت عثمان کا حصہ سب سے زیادہ رہا کیونکہ انہوں نے رسول کے ہاتھ سے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی غزوہ تبوک سے شمولیت غزوہ تبوک میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ اس غزوہ تبوک کے زمانے میں مسلمانوں پر افلاس تاری تھا اس وجہ سے اس غزوے کا نام جیش الاسرہ رکھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص اس لشکر کا سامان درست کر دے اس کو جنت ملے گی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سو امٹ دوں گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درغیب دی تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دو سو امٹ دوں گا اور جب تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہ اپنے گھر گئے اور ایک ہزار شرفیاں لاکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں ڈال دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے بیٹھ گئے ان اشرفیوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ڈالتے تھے اور فرمانے لگے مزی عثمان ما عمل باد اليوم یعنی آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے کوئی کام ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹفیکشن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ تک موصول ہوتا رہے ملتے ہیں نئی کسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ